سوالی پوچھا گیا ہے کہ کیا صرف اسلام کو پسند کرنا انسان کی مغفرت اور بکشش کے لیے کافی ہے یعنی کوئی شخص مسلمان تو نہیں ہے تو غیر مسلم لیکن وہ اسلام کو پسند کرتا ہے اسلام قبول نہیں کرتا تو کیا وہ بکشا جائے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں اس بکشش اور مغفرت کے لیے انسان کا اسلام قبول کرنا ضروری ہے یہ لگ بات ہے کہ اگرچہ وہ گناہگاری کی زندگی گزارے پھر بھی آ لے کر آخر کار وہ بندہ جنت کی طرف جائے گا جسے لا الہ الا اللہ پڑھا گواہی دی شہادت کی یعنی کلمہ شریف پڑھا تو وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا وہ جیسا ہی کیوں نہ ہو اگر اللہ مہربانی فرما ہے تو بغیر سزاکی بیش سکتا ہے گناہگاری کے حالت ہو لیکن اگر نہ ہو تو آخر کار جائے گا وہ جنت کی طرف تو لہذا صرف پسند کرنا ایسا نہیں ہے بخاری صریف کے نصے پاک ہے میرے اکل روم جو بادشاہ تھا اس نے جب ابو صفیان سے بڑے سوال کیا سرکار کے بارے میں اور جب وہ مکمل سوالات پوچھ چکا تھا تو اس نے کہا تھا کہ اگر یہ باتیں سچے تو وہ نبی سچا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے زیارت کروں اور جس جگہ میں بیٹھا ہوں یہ جگہ اسی کی ہے لیکن یہ لمبی ایک حدیث اس نے کر کر آکے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا اور وہ نصرانیت کرسیانٹی پہ مر گیا تھا تو سرکار نے کہا تھا سنا کر کے اس کا آخری نتیجہ یعنی کرسیانٹی تھا لہذا وہ جنت میں نہیں جائے گا اور وہ شخص جو ہے کسی صورت بھی جنت کا حق دار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ کلمہ جو ہے وہ نام پڑھ لے تو لہذا جس بندے کے ایمان نہیں پہنچا بڑی ساری حدیثیں ہیں یہ حدیثیں پاک حدیث سے پاک بڑی مشہور سرکار نے فرمایا جس یہودی اور عیسائی نے میرے پیغام کو سنو اور مجھ پر ایمان نہ لیا اسی اپنے سابقہ دین پہ مرا تو بندہ کیا ہے کان من اصحاب نار وہ جہنمی ہے لہذا پتہ چلا ایمان کا لعنہ ضروری ہے ایمان کے بغیر کوئی نیکی کوئی پسندیدگی بندے کو فائدہ نہیں دیتی